ہائی گائز واتس اپ امید ہے آپ سب شیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی بہترین ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں رائس کیر شادیو والا سپیشلی تو یہ ایک بہترین بڑا ہی مشہور ہمارا جو ہے ریسی پی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیارے ویور ویلکم تیو مائی چیندر زائد ہان کیچن سیکرٹس تو چلو شروع کرتے ہیں یہ ریسی پی جو بہت ہی بہترین اور آسان طریقے سے بنتی ہے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ ڈرائی فروٹ جس میں میں نے بادام کاجو اور ناریل ایک پیس لیا ہوا ہے تقریباً دو سو گرام اسی کے ساتھ اسی دو سو گرام میں سے سو گرام میں نے چوپن میں چوپ کرنا ہے اسی طرح اور بکایا جو ہے اس میں ایک کپ نارمل جو ہے میں نے بوائل سلہ رائس لیا ہے اور اسی تناسب سے اتنے ہی دودھ میں میں نے اس کو ابھی جوسر میں گرائنڈ کرنا ہے اور اس کا ایک بہترین سوٹ بلکل پیسٹ بنانا ہے جو ہم نے چوپٹ کیا ہوا تھا ڈرائی فروٹ اس میں سے آدھا ہم نے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے یہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ بہترین جو ہے ایک پیسٹ بن جائے اس کے علاوہ جو ہے تقریبا ٹوٹل اس میں سے دو کلو دودھو بھی بلکل خالص دودھ ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ دودھ جتنا خالص ہو زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ اچھا جو ہے کیر بنے گا ہائی فلم پہ دودھ آلیڈی بوائلڈ ہے میں نے یہ پیسٹ جو بھی بنایا وہ ایٹ کر دیا ہے اور ہائی فلم پہ کم سے کم دس سے پندرہ منٹ مسلسل ہلاتے رہنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بلکل اس کو چھوڑنا نہیں ہے مسلسل ہلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ جو تکنس ہے وہ بلکل جو ہے وہ نظر آ جائے یہاں پہ حسب ضرورت میں نے جو ہے میٹے کے حساب سے شگر جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے تقریبا یہ سو گرام شگر میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو آدھا ہمارے ساتھ ڈرائی فروٹ اور چھے عدد لاچی وہ میں اسی کنڈیشن میں اسی سٹیج میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں وہ اسی طرح مسلسل ہلاتے رہنا ہے تقریبا پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے تو جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ دیکھیں وہ بلکل زبردست ہے زیادہ آپ نے ڈرائی نہیں کرنا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ٹھندہ کر کے پھر جو ہے اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں اور ریفریجریٹر میں ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ کے ہم سرف کریں گے بوتھی دیکھیں جو تکنس ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جس حساب سے یہ ہے ابھی تقریباً ٹھنڈا ہو گیا کچھ نہ کچھ تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور جو آدھر ڈرائی فروٹ رہ گیا تھا ہم اسی ڈرائی فروٹ سے اس کو جو ہے اسی طرح گارنش کرتے ہیں تو سپیشلی جو گارنش اسے اسے جو کیر ہے اس کا جو لکھ ہے وہ اور بھی بہترین ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو ڈرائی فروٹ ہے اسی کی گارنش کرے کیر کے اوپر اور اس کے بعد یہ جو کیر ہے تقریباً آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ریسی پی پسند آ جائے اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹوڈیو میں تب تب کیلئے اجازت دے اللہ حافظ